اب آپ مجھے بتائیے یہ کس کو حکم ہے بنی اسوال کی بات چل رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ صلاحات جو ہے نا صرف امت محمد کو محسر ہوئی تھی اب آپ مجھے بتائیں نا یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے سلاحات کو قائم رکھو توازن قائم کرو سلاحات کے اندر وَحَاتُ الزَّقَى نَشُنُوا مَدُوا لگوں کو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے صلاحہ اور زکاہ کا مطلب بتاتا ہوں صَوَدْ لَامْ وَاو صَوَدْ لَامْ حَلِف صَوَلَا یہ جانور کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں اس کی دم جاگر لگ رہی ہوتی ہے جانور کے دم جب یوں ہلتی ہے تو اس کے جو پٹھے ہوتے ہیں اس کو سولاوہ کہتے ہیں جہاں پہ کمر جو بل کھا جاتی ہے کمر یوں آتی ہے اور جہاں جیسی کرب ہوتی ہے نا تو وہاں پہ جو گوش کے حصے ہوتے ہیں اس کو سولاوات کہتے ہیں عربی زبان کے اندر مسلح اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو سابق کے پیچھے پیچھے لگ چلوہا ہوتا ہے اس کے کان اس کے اسی حصے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں اس کے دم لگتی ہے اور بھاگ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے 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 آگے نہیں بڑھتا آگے بڑھ جائے گا تو سابق کہلائے گا پیچھے رائے گا تو مسلح کہلائے گا ایسی ہوتی پیروی یہ ہوتی سوالات ایک ایک حصہ زندگی کا ایک ایک گوشہ ایک ایک وقت وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی میں گزل جائے اس کو سوالات کہتے ہیں یہ ایک نظام کا نام یہ پنج وقتہ نماز کا ہی نام نہیں ہے خالی ہمیں اتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے اور ہمارے سامنے اس پنج وقتہ سوالات کی ایسی احمد بتا دی گئی ہے کہ ہم سمجھتے یہ اصل ہے بس میں نے اگر پنج وقتہ سوالات کی ادائیگی کر لی ہے تو اب مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں رو سکتا یہ غلط فہمی ہے ایسی کئی غلط فہمی ہیں جو ہمیں دوزخ میں لے جانے کے باعث ہیں واقعیم سوالہ کی بات میں کر رہا تھا کہ سوالہ ایسی پیروی کا نام ہے جس میں پیچھے لکے پیروی کی جاتی ہے آگے نہیں بڑھا جاتا اور یہ زندگی کے ہر گوشے کے اندر آپ مسلی بن سکتے ہیں جبکہ آپ اللہ تعالی کی پیروی کریں یہ بات یاد لکھ لیں عربی زبان کا یہ اصول ہے بنیادی معنی اس کا پیروی کرنا ہے پیچھے پیچھے چلنا ہے یہ کسی بھی جملے کے اندر سوالہ کا وڑھا آئے گیا اس کے اندر یہ بنیادی معنی موجود رہیں گے آپ کیسے کر سکتے ہو کہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالی کے لئے کہتے ہو رحمت کر رہا ہے اور انسانوں سے بولتے ہو کہ وہ صلاة کریں تو وہ کیا کریں درود پڑھیں وہ درود پر کیا کرتے ہو اللہم صلی علی محمد اللہ تعالی اپنے فعل سے ترغیب دلا رہا ہے تمہیں کہ اللہ اس کا فرشتہ صلاة کرتے ہیں نبی پہ تم بھی کرو اور تم کیا کر رہے ہو تم اللہ سے کہہ رہا ہے کوئی تو ہی کر لے ارے بھائی وہ تو کر رہا ہے صلاة تمہارے کہنے سے کر رہا ہے کیا تم نے کیا کیا ہے تم نے اگل صلاة اللہ کو بولتی تو کر لے تو آپ نے اپنا فرض عطا نہیں کیا آپ کی صلاة ویسی ہے ہونے چاہیے جسے اللہ تعالی کی صلاة ہے آپ تو بولتو اللہ کی صلاة علا کی میری صلاة علا کی ہے جیسے یا ایواللذی نے آمن صلو علیہ وسلم تسلیمہ کیا آیت پڑھتے ہیں سب کی زبانوں سے اللہم صلی علیہ محمد یہ صلاة آپ کیا کس کو حکم دے رہے ہو صلاة کرنے کا صلی علیہ حکم کا سیغہ ہے آپ اللہ کو حکم کر رہے ہو تو صلاة کر اللہم صلی علیہ کا مطلب کیا ہے اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے آپ اللہ کو حکم دے رہے ہیں اگر اللہ کو صلاة کرنے ہی تھی اللہ تو صلاة کر رہا ہے اور اگر اللہ تعالی کی یہی مشیعت تھی آپ بھی اللہ سے بولو تو اللہ تعالی کو پھر آپ کو حکم دے نہیں اس صلاة کا مطلب یہ ہے کہ پیروی کرنا رسول کی اس کی مدد کرنا رسول کی مشنگو آگے لے کے چلنے میں ٹیم ورک کرنا ٹیم ورک میں کیا ہوتا ہے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں صلاة کا جو مطلب ہے وہ پیروی میں لگ جانے کے ہیں ایک جگہ آیا ہے آگے نہ بڑھا کرو اللہ اس کے حصول سے آگے بڑھنا یہی تو ہے آگے بڑھ گیا تو سابق ہو جاؤ گے آگے بڑھ بڑھ کے جو دین کے نئے نئے حکم بتا رہے ہیں نئے نئے طریقے جات کر رہے ہیں نئے نئے ریاستیں آپ کو بتا رہے ہیں جس کا اللہ تعالی نے حکم نہیں دیا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلس سے سابق بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو دین میں اس چیز کا حکم کر رہے ہیں جس کا اللہ تعالی نے حکم نہیں دیا واقیم صلاة اور صلاة آپ کی پیروی ایسی ہونے چاہیے جو بیلنس ہو واقیم ہوں میں اگر کھڑا ہوگے اپنی دونوں ٹانگوں کو توازن میں رکھ لوں اور سیدھا کھڑا ہو جاؤں اس کو عربی زبان میں قیام کہتے ہیں توازن قائم کر لینا یہ قرآن کو بھی اللہ تعالی نے فرمایا قییمن قیاما قیاما قییما قطب قیمہ کا لفظ ہے نا گوان کے اندر فیہ قطب قیمہ ایسے اس میں حکام ہیں جن کے اندر توازن بھائی جاتا ہے غیر متوازن حکام نہیں تو صلاة میں توازن کیسے ہوگا آپ سوالی بنتا ہے صلاة میں آپ کے توازن اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی موقع پر غیر مسلی شوان نہ کریں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نماز میں ہوں تو مسلی ہوں مسجد میں ہوں تو عابد ہوں آپ کی زندگی کا ہر ہر لمحہ عبادت بن جائے یہ مسلی ہے ہم لوگوں نے عابد کو اور عبادت کو مساجد کے ساتھ مقصوص عبادت کے ساتھ خاص کر رکھا مقصوص اوقات کے ساتھ خاص کر رکھا میں مسجد میں ہوں تو مجھ سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے میں ہچ کی موقع پر ہوں تو مجھ سے بڑا خواشے کوئی نہیں ہیں اور جیسے ہی میں مسجد سے بہا نکلیا تو مجھ سے زیادہ بڑا فراری کوئی نہیں ہے جیسے ہی میں ہچ پر آیا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور فساد ہی کوئی نہیں ہے یہ واقعیم سوالہ نہیں ہے یہ غیر متوازن سوالات کی بات ہے اسی طرح فرمایا انہیں سوالاتا تنہا عن الفہشائی والمنکہ کبھی سمجھائے اس آیت کو سوالات تو منع کرتی ہے روکتی ہے مسلی رک جاتا ہے کس چیز سے؟ مونکرات سے فہاشی سے وہ سوالات ایسی ہوتی ہے کہ سوالات اس کو اندر سے ترغیب کر رہی ہوتی ہے کیونکہ سوالات میں بیلنس اتنا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اس موقع پر اپنے آپ کو کیسے قابو میں رکھنا ہے اس کی زندگی میں اتنا توازن آ جاتا ہے کہ اگر وہ جیل کے اندر بند ہے تو بھی محسن ہے اگر وہ معاشرے کے اندر ایک مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو بھی وہ محسنین میں سے آتا ہے آپ اٹھائیے حضرت یوسف کا قصہ کیا کمال کا ذکر ہے قوان کے اندر بیان فرمایا ہے جیل کے ساتھی آگے بولتے ہیں جیل میں ہیں تو محسنین کہنے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سمجھتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں حسن پیدا کرتے ہیں کچھ دیکھا ہوگا نا کچھ دیکھا ہوگا احسان پیدا حسن پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں بول دیا مجھے آپ کو بولا محسنین جیل کی زندگی کے اندر جس کو ہم سب سے مہین زندگی سمجھتے ہیں توہین سمجھتے ہیں جیل میں جانا بند ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے اور الزام بھی کیسا گھنونا لگایا کہتا ہوں جو پر اور جب ان کے بھائی ان سے ملنے آتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے حاکم بن جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم آپ کو حسن پیدا کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں یہ ہے وہ بیلنس زندگی جس میں کہیں سے بھی مسلی اپنے اندر غیر متوازن حالت پیدا نہیں کر رہا توازن اتنا قائم ہے کہ رتبوں سے فرق ہی نہیں آ رہا اس کی اندر کوئی تغیر ہی نہیں آ رہا ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ذرا سا کسی کو اوپا کا دلجل مل جائے تو اس کی لگام چھوٹ جاتی ہے وہ بے لگام ہو جاتا ہے جس کو چاہے ڈانڈیا جس کو چاہے مار بھی دیا ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے نشے میں ہیں طاقت کے نشے میں رتبے کے نشے میں اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ہی دیکھتے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہاتھ تک اٹھا لیتے ہیں وہ تشدد کو نشانہ بنا لیتے ہیں اپنے رتبے کی بنیاد پر ان کی اپنی کوئی حصیت نہیں ہوتی ہے یہ بھول جاتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا وَا حَسِنْ كَمَا حَسَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَوْقِ الْفَسَادَ فِي الْحَمَ قارون بن جاتے ہیں مت بھول تو اپنے حصے کو دنیا میں احسان حسن پیدا کر جیسے کہ اللہ نے تیرے اندر حسن پیدا کیا ہے تیرے اندر کیا کمال تھا یہ کمال تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں جو حسن تو یادہ فرمائی ہیں تو ان نعمتوں کو لوگوں کے لیے فائدہ کا باعث بنا نقصان کا باعث ہی منہ فساد ہی منہ وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْحَمَ نَئِنِ فَسَادَ تلاش مت کا زمین کے اندر تو نَئِنِ طریقے دھوم کے لیے آرہا فساد پبا کرنے کے جو پہلے سے موجود ہیں اس میں اور صلاحیتیں صرف کر رہا ہے اپنی ایک مسلج ہوتا ہے نا وہ معاشرے میں اصلاح کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں خج کر رہا ہوتا ہے نئینے آئیڈیاز لے کر آئے گا میں کس طرح معاشرے میں حسن پیدا کروں ایک فسادی نئینے طریقے لے کر آئے گا میں دنیا میں فساد پرپا کیسے کروں اندار لگائیے ذرا کیفیت کا یہ ہی تو وہ بات ہے اللہ فرماتا ہے کیا ہم مسلمانوں کو ایسا رکھ دیں اس مرتبے فائز کر دیں جسے کہ مجیبین ہوتے ہیں مجیبین کے تو کام ہی جرم کرنا ہے مسلمین کا کام اپنے آپ کو حکم کے مطابق اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے سنیم آیا ہے صلاحات کا مطلب اپنے آپ کو مسجد میں عابد سمجھیں آپ آفس میں ہیں آپ کالیج میں ہیں آپ اسکول میں ہیں آپ روڈ پر کھڑے ہیں آپ شادی کی تقریب میں ہیں آپ کسی بھی حصے کے اندر ہیں دنیا کے کسی بھی موقع پر ہیں کسی بھی وقت کے اوپر ہیں آپ اپنے آپ کو عابد بنا سکتے ہیں اپنے عمل سے عبادت کو مساجد میں قید مت کریں یہ بہت بہت ظلم عبادت کے لفظ کے ساتھ مسلی کے لفظ کے ساتھ صلاحات کو پنج وقتہ اوقات میں قید مت کریں یہ تو پورے نظام چاہتی ہے قولو یا شعیبو یہ وہ نظام ہیں جس کی خلاف لو کھڑے ہو گئے تھے کیا تیری صلاحات اس بات کا حکم کرتی ہے کہ ہم اپنے عبادت کی پیروی کرنے والے چیزوں کو ترک کر دیں کیا تیری صلاحات یہ حکم کرتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں یہ ہے صلاحات پورے نظام کا کام کرتی ہے پورا نظام دیتی ہے آپ کو اور اس کی بنیادی معنی کیا ہے پیروی پر لگ جانا ہے بس پیروی کرنا آگے نہیں بڑھنا پیچھے نہیں ہٹنا پیچھے ہٹ جائیں گے تو آپ وہ پیچھے لیں آئیں گے موسیقی